اسلام علیکم ناظرین پروگرام در ریپورٹرز میں میں ہوں آپ کا میز بان سمید رہیم اسلام آباد میں صابر شاکر میرے ساتھ ہیں اور لاہور سٹوڈیو سے مجھے جائن کیا ہے جناب آریف امید بٹی نے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر موٹر وے پولیس اہلکار کی ڈیپوٹیشن اور تنخواہ نہ ملنے کے معاملے پر اسلام آباد نے خودکشی ایک طرف دولت کے امبار دوسری طرف بھوک بیماری اور موت سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف تحریک انصاف کی پٹیشن واپس کر دی کیا اب فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوگا عمران خان اور طاہر القادری کا ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان وسیم اختر میر کراچی بن گئے حلف برداری کے بعد دوبارہ جیل پہنچا دیا گیا کیا اپنا کام جیل سے کریں گے غزارت داخلہ نے الطاف حسین کے خلاف ریفرنس برطانیہ بھیجوا دیا ناظرین ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی ہمیشہ ہم بڑے آدمیوں کی کہانیوں سے اپنے پروگرامز کا آغاز کرتے ہیں اور سٹوریز بیان کرتے ہیں لیکن آج ہم اسلام آباد میں اس موٹر وے پولیس اہلکار سے سٹوری کا آغاز کریں گے جس نے آج آئی جی آفیس کے سامنے خودکشی کر لی خودکشی اس لیے کر لی کہ اس کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی ڈیٹیلز ہمارے پاس اس کی ہیں سابر شاکر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ جو ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو محکموں میں واپس بھی دیا جائے یہ کیپی کے پولیس سے ان کو موٹر وے میں ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا لیکن جب ان کو دوبارہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پر کیپی کے پولیس میں بھیجا گیا تو انہوں نے اس کو ایبزوب نہیں کیا اس کی نہ وہاں سے تنخواہ ملی نہ یہاں سے تنخواہ مل رہی تھی سپریم کورٹ کے واضح اکامات تھے کہ ان کو آپ تنخواہ دیں آج اسلام آباد میں آئی جی آفیس کے سامنے شاہین اس نوجوان کا نام ہے اس نے خودکشی کر لی اسلام آباد کے اندر تنخواہ خواہ نہ ملنے پر یہ کیا معاشرہ ہے ایک طرف تو دولت کامبار ہے اختیارات ہیں اور دوسری طرف اس طرح سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا سمی صاحب کے جو ڈیپورٹیشن پر لوگ ہیں ان کو ان کے محکموں میں واپس بھیج دیں اور یہ اکتیس لوگ ہیں نان گسٹڈ باقی آفیسر تھے اور یہ اکتیس نان گسٹڈ سیولین آفیسر تھے سیولین اہل کار تھے آفیسر تو نہیں تھے جن کو ڈیپورٹیشن انہوں نے کہا کہ واپس بھیج دیں آئی جی نے اس پر عمل درامت کیا اور ساتھی ساتھ ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی روک لیں اس کے بعد پھر یہ ملازمین ریویو میں گئے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے آئی جی موٹر وے کے لیے کہ آپ ان لوگوں کی تنخواہیں دیں وہ روزانہ آتے ہیں چکر کاٹ کے چلے جاتے ہیں احتجاجتے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا یہ شاہین بھی جو آج اس دنیا سے چلا گیا بچارہ بچارہ وہ بھی واپس گیا کے پی کے میں اپنے اصل محکمے میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں بھی آپ کی کوئی جگہ نہیں وہ آج آئی جی سے ملنا چاہتا تھا ملاقات کرنا چاہتا تھا اور اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن آئی جی موٹر وے نے اس کو دفتر سے دفتر میں آنے نہیں دیا اور اسے کہا کہ اس کو بھیجنے میں ان سے ملنا نہیں چاہتا اس کے بعد وہ باہر نکلا ہے اور اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے اس دنیا سے چلا گیا انتہائی غریب آدمی اور پھر اگلی بات یہ کہ اس ٹوری کو دبانے کے لیے آئی جی موٹر وے نے جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی پھر ان کو ہسپٹل میں ان کے ورسہ کو جانے نہیں دیا پہلے ورسہ سے خالی کاغذوں پر دستخط کروائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کرنے ہمارے نمائندے بھی گئے ادھر میڈیا کو بات نہیں کرنے دی گئی ان کو ملنے نہیں دیا گیا ان کے ورسہ کو اور یہ ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اکتیس لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ہو رہی ہے آپ نے بتایا کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو تنہائیں مل رہی ہیں جو آفیسر رہے ہیں کے لوگ تھے ان کو تنہائیں دی جا رہی ہیں یہ اکتیس لوگ جو معمولی ملازم ہیں جو نان گسٹڈ ہیں جو سیول ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے بٹی صاحب بٹی صاحب بڑے افسروں کو تنخواہ نہیں ہے سابر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتیس لوگ تھے مجھے تو اٹھارہ کروڑ وہ لوگ جو سڑکوں پر رہتے ہیں جن کو کبھی کسی دفتر میں جانے کی اجازت نہیں ملتی اور ان کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا تو کیا وہ بھی اسی طرح خودکشیاں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب نمبر ایک تو حکومت کی تو پوری کوشش آئی یہ اس ملک کے نائنٹی نائن پٹھن لوگ خودکشیاں کریں یہ لیکن ہم ڈھیٹی اتنے ہیں کہ ہم نہ زندگی زندہ رہنے دیتی ہے نہ موت مرنے دیتی ہے یہ جو سابر صاحب نے ابھی فرمایا آئی جی کے گھرنا میں آپ کو چیلنگ کر رہا ہوں کم سے کم بیس پچیس ملازم کانسٹیبل کام کر رہے ہوں گے ان کے رشتہ داروں کو بھی سرکاری ڈرائیور ملے ہوں گے ان کے پانچ یا پانچ سے آٹھ گھاڑییں آئی جی موٹروے کے گھر میں ہیں اور یہ آج تک آپ کو کوئی ایسا پی ایس پی یا ڈی ایم جی بیوروکریٹ افسر نہیں ملا ہوگا جس کی تنہا بند ہو تنہا بند ہوتی ہے ہمیشہ کانسٹیبل حوالدار کی کبھی ان کو اینو سی نہیں ملتا ایک زلے سے دوسرے جائے یہ اسی لیے پاکستان میں حلاق بہتر نہیں ہوتے کہ جو اصل عوام کی خدمت کے لیے کانسٹیبل لیول کے افسر ہیں یا حوالدار لیول کے افسر ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اگر بڑی بڑی چارچار کنال کی کوٹھییں بنیں گی تو گریڈ بیس بیس اکیس کے افسروں کے لیے اسی طرح پی ایس پی ایک مافیا ہے جس نے پورے پاکستان کو شکنجے میں کر لیا یہ کانسٹیبل بیچارے کی کہانی یہ ہے کہ ایک کسے سے کرزے لے کے وکیل قرار آتا تھا ادھر جاتا تھا کے پی کے والے نہیں سنتے تھے آئی جی موٹر وے کے بارے میں ہے وہ ویسے ہی انہیں عام آدمیوں سے لرجی ہو جاتی ہے ان کے کمرے میں کوئی چلے جائے پھر وہ ائر فریشنر کرتے ہیں لہٰذا اس بیچارے پاکستان میں تو پوری پاکستان میں یہی ہو رہا ہے آپ سرکاری حسبتالوں میں چلے جائے 99% لوگ آپ کو فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے ملے گے آپ سرکاری سکولوں میں چلے جائے ادھر آپ کو ٹیچر نہیں ملے گا یہ پاکستان چند خاندانوں کے لیے جو اس کو آپ نے جمہوریت کا نام دیئے بھڑی صاحب ایک سٹوری ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دو تین دن پہلے ہوا اسلام آباد میں واقعہ ویسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم میرٹ کو فالو کرتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ دکیتیوں کی واردات ہوئی اور اس کے بعد ایک سیکیورٹی کمپنی کا لائسنس جو تھا وہ منسوخ کیا گیا تو اس پر ان پر پرچہ بھی درج ہوا لیکن وہ بڑے باسر لوگ تھے تو آر پیو جو تھے پنڈی کے اسرار صاحب کو اس کو معتل کر دیا گیا پنجاب حکومت نے ایک کمیٹی کی سفارشات پہ آئی جی صاحب نے ان کو معتل کر دیا سنڈے کا دن تھا لیکن کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایک بڑے باسر آدمی ہے بہت بڑے وہ وزیر ہیں جن کی مرضی کے بغیر پنڈی میں کوئی افسر نہیں لگ سکتا انہوں نے کہا آپ نے چارج نہیں چھوڑنا اور وہی فیصلہ جو صبح ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا تھا چینج کیا گیا تھا شام تک وہ دفتر میں بیٹھے رہے اور شام کو وہ فیصلہ منسوخ ہو گیا وہی سی پی او یہاں پر کام کر رہے ہیں وہی پولیس افسر یہاں پر کام کر رہے ہیں جو باسر آدمی ہے اس کے ساتھ بلکل ہر طرح کی ریائت ہے لیکن جو غریب آدمی ہے چاہے وہ کانسٹیبل ہے چاہے وہ پاکستان کا عام آدمی ہے پی ایس پی افسر یا ڈی ایم دی افسر کو سسپینڈ کرنے کے قائدہ پی سر میں نے کہا سسپینڈ نہیں کیا گیا ان کو تبدیل کیا گیا پی صاحب میں نے کہا تبدیل کیا گیا سسپینڈ نہیں تبدیل کیا گیا پھر وہ ٹرانسفر ان کی منسوخ کر دی گئی پاکستان پنجاب میں مجھے میرے نام کا بتائیں کہ جو مجودہ لگے ہوئے ہیں ان کے گھر میں بھی بس میں کچھ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا گزاری شئی ہے سمی صاحب جب تک آپ سیاسی مداہرات باندھ نہیں کریں گے اسلام آباد اور پنڈی میں کوئی آئی جی کوئی سی سی پیو کوئی آر پیو آر پیو بھی سی ایم سب کے بڑے چہیتے ہیں وہ آپ کو بھی مارنے کوئی نہیں ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا خاجہ آصف نے ایک الگ صبح بنایا ہوا سیالگوٹ ان میں آر پیو ان کی مرضی کا لگتا ہے رانہ سناولہ کی ریاست ہے فیصل آباد جہاں کرمینل بھی ان کے ہیں اور افسران بھی ان کے ہیں آپ سرکاری کسی دفتر میں کسی سرکاری دفتر میں یہ نہ تارک رہے کہ میں جنرلسٹ ہوں ڈیرہ قاضی سے آیا ہے ادھر سیکریئٹ کے باہر بچارے خوار ہوتے ہیں آئی جی آفیس میں اتنے ایک سختی ہے کہ انڈیان امبیسی میں جانا آسان ہے اور آئی جی آفیس لہور کے کمرے میں جانا نہ ممکن ہے تو لہذا گزارش یہ ہے پاکستان کا عام شہریوں گے نہیں ہیں اس وقت لہور میں ایوریز ایک سوہوں کے قریب واردہ تھے ہو رہی ہیں جن میں صرف پیتیس چالیس مقدمہ درجہ ہو رہے ہیں میرہ ڈیم کا ایسا ہی ہے بس ٹھیک ہے اچھا میں بالکل پرڈیوٹر صاحب اگر دکھا سکیں کیونکہ یہ جو شاہین کی سٹوری ہے کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کی کہانی ہے سابر صاحب جس میں ایک طرف تو ہمیں دولت کا امباد نظر آتا ہے ایک شخص نے تنخواہ نہ ملنے پر خودکشی کر لی شادی شدہ آدمی تھا بچہ کوئی نہیں تھا لیکن گھر کا خرچہ آ پاتا تھا یہاں پر وزیراعظم ہاؤس میں گورنر ہاؤس میں ایوان صدر میں اور بھی جو بڑے بڑے سیکریٹریز ہیں یہ بڑے بڑے باسر لوگ ہیں ان کے گھروں میں کتنے کھانے پکتے ہیں جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں ان کا کتنا بڑا پروٹوکول ہے لیکن ایک طرف ایک غریب آدمی جو محنت سے کام کر رہا اور جس کے بارے میں جو سب سے بڑی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ پروٹوکول آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ چلتے ہیں بڑے لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ احکامات ہیں کہ آپ ان کو تنخواہ دیں اب یہ جو احکامات ہی حکم عدولی ہے کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی یہ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو نوٹس بھی لینا چاہیے کے اقدام کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا اور یہ صرف یہ ایشو صرف اس آئی جی صاحب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہم سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ڈیلی یہ اس وقت ججوں کے ریمارک سن رہے ہیں کہ ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی پچھلے دنہیں کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق صاحب کے سامنے تو اس میں بھی انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ آپ سی ڈی اے کو آرڈر کیا تھا کہ فلان فلان ڈاکومنٹس آپ پیش کریں لیکن وہ پیش نہیں یہ اگر آپ کھانے دیکھ لیں بڑے لوگوں کے لیکن یہ اپنا بھٹی صاحب آپ بھی اپنے سکرین پر دیکھیں اور ناظرین تو دیکھ ہی رہے ہیں یہ کتنے کھانے ہیں اور ایک غریب آدمی نے آج اس لیے خودکشی کر لی اسی شہر میں کہ اس کو تنخواہ نہیں مل رہی اس کا گھر کا چولا نہیں چل رہا تھا تو پونے دو لاکھی پنجاب کی پولیس ہے ان میں نائنٹی پرسنٹ بچارے کانسٹیبل حوالدار اور تھانے دار ہیں لیکن وسائل نائنٹی سے زیادہ پرسنٹ صرف اوپر جو اے ایس پی آتے ہیں ان کے لیے ہیں ان کی فیملی کے لیے ڈی ایم جی جو ایسی آتا ہے ان کے لیے ہیں کانسٹیبل بچارے کی بیس سے بائیس ہزار تنہا ہے وہ لیئے کرنے والا دہور میں جب اس کو چھوٹی ملتے ہیں ایک دفعہ کا کرایا ہزار رپے جانے کا ایک ہزار رپے آنے کا تو لہٰذا یہ افسرار نے بیروک ریسی نے اس ملک کو جرگمال بنایا ہوا ہے اور سیاسی شخصیات کو خوش رکھتے ہیں غریب آدمی کو نہ ملتے ہیں نہ ان سے زیادتی ہوتی ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ پولیس سٹیشن میں جاتے ہیں وہاں رسواہ ہوتے ہیں غریل ہوتے ہیں پھر پیسے دیتے ہیں رشوت دیتے ہیں انہوں کام ہو جاتا ٹھیک ہے جی آپ سابر بات کر رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ صرف جسٹس آمر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے بھی ایک آرڈر کیا تھا کوئی ڈاکومنٹس مانگے تھے کوئی ریکارڈ مانگا تھا تو وہ ریکارڈ نہیں دیا جا رہا اور ہائی کورٹس کو بھی اور سپریم کورٹس کو بھی اسی طریقے سے ایک اور وہ جو بہت ہی کنگ سائز ٹاور بن رہا ہے ریڈ زون میں اس پر سی ڈی ایلی پنڈ دو افتے کی اس میں بھی ریکارڈ نہیں پیش کیا جا رہا سپریم کورٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے اب ایشو یہ ہے کہ جسٹس امیر ہانی مسلم ان کا یہ آرڈر تھا اب ان کو چاہیے اور چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فیصلے کی بنیاد پر جو فیصلے پر عمل درامت کے لیے ایک معمولی اہلکار جاتا ہے آئی جی کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے برائے میری بہربانی میری تنخواہ دے دیں لیکن ایک مہینہ گزرنے کے باوجود ان کو تنخواہ نہیں دی جا رہی تو آج ایک گھر تو میرا خلق گل ہو گیا بچارہ ایک چراغ اور وہ اس کے تایا آئے اس کے والد آئے جو سب سے افسوسناک بڑی ایک اور بات بھٹی صاحب کے پولیس نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے اس کے ورسا کو سادہ کاغذوں پر جیسے سابر نے بتایا دستخط کروائے اس کے بعد کسی آدمی کو ملنے نہیں دیا میڈیا کو پیچھے ہٹا دیا گیا طاقت جو ریاستی طاقت ہے اس کے ذریعے اس ظلم کو دبانے کی مٹانے کی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے سبی صاحب ایک تو اس بیچارے نے نائنصافی کے ہاتھوں خودکشی کی پرنجی صاحب اگر تو فٹیج بھی آپ چلا سکے اس سے بڑا جرم ہے کہ اس قتل کو چھپایا جائے طاقت کے ذریعے تاں کے لوگوں تک حقائق نہ جائے وہ جس عورت دنیا سے گیا ہے اس سے پہتے ہی نہ چلے میرے میاں کا قاتل ہے کون جبکہ قاتل اندر ایسی کمرے میں سولر ٹیپریچر میں بیٹھنے بیٹھا تھا گزاری شاہ یہ میں نے آپ کو کہا ہے نوے پٹسٹ سرکاری ملازم جو نشلے سطح کے اسی آئی جی کے گھر میں پچاس ایسے ملازم ہوگے جو اس کے بچوں کو سکول لے جاتے لے جاتے ہوگے جو اس کی بکری بیمار ہو جاتی ہوگی ان کو دوسرے خاصت پر لے جاتے ہوگے ان کے رشتے داروں کے لیے ڈرائیور ہوگے ان کے خانسہ میں یہی کانسٹیبل بچارہ ہوگا اس کا مالی یہی کانسٹیبل ہوگا ان کا لانڈری یہی کانسٹیبل ہوگا لیکن ان کو بچاروں کی سب پرسی کی حالت ہے تمام وسائل میاں سب کا ایک طریقہ کار ہے کہ بیوروکریس کو کابو رکھے انہیں تمام وسائل دے دے اور نیچلے والوں کو دبا کے حکمت پریشر سے کرتے رہے جونئر آدمی کو سینئر پوسٹ میں لگا دیا وہ غلام رہتا ہے کہ میں آج چینج ہوں گا کل کو مجھے اچھی پوسٹنگ نہیں ملے گی یہ طریقہ وارد آتا ہے جو ملک میں جمہوریت کے خیر خواہ ہے نا میں ان کو ان کا خسن ہے طریقہ کار بتا رہا رہا مبارک وہ ایک بچہ اور ان طاقتوروں کے ہاتھوں اچھا ایک بھٹی سا بلکل آپ نے سے کہا سابر ایک غلط بیانی بہت کیونکہ یہ سیلری کا معاملہ تنخواہ دینے نہ دینے کا تو وزیراعظم کی بھی ایک تنخواہ ہے اس کے حوالے سے اگر پردجر صاحب وہ دو ٹویٹ اگر آپ دکھا سکیں اگر سکرین پر ایک ٹویٹ میں تو پرائم میسٹر ساتھ بھی جو سابزادی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پرائم میسٹر نے اپنی جو پوری ایک سال کی سیلری ہے وہ نواز شریف کڈنی ہسپٹل سوات کو انہوں نے ڈونیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا اب میں آپ کو وہ دوسرا آپ دیکھیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تنخواہ ہی نہیں لے رہے تنخواہ وہ لے نہیں رہے نواز شریف صاحب اور وہ کیا ان کا مقام ہے کہ وہ تنخواہ کے بغیر کام کر رہے ہیں اگر پرڈیویسر صاحب کے پاس وہ بھی حصہ ہو میں نے ان کو بھیجا تھا کہ وہ دکھا سکیں یعنی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیلری دے دی ہے اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب تو سیلری کے بغیر کام کرتے ہیں سارے وزیر آزم سیلری لیتے ہیں اور وہ سیلری لیتے ہی نہیں ہیں تو یہ ایک عجیب ہے ایک بارال یہ جی بٹی صاحب سمجھ صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ان کا بزنس ہی کوئی نہیں ہے دوسری طرف تنہا نہیں لیتا میرے جیسا آدمی جا کے داتا صاحب سے روٹی کھائے اور بچوں کے لیے لے آئے تو وہ تو سجتا ہے پھر میاں صاحب کے اتھارے تھاٹ باٹ کس طرح اخراجات کور پورے کرتا ہے ان کے گربہ بلے تو نہیں آکر سونے کے سکھیں پھیک جاتی ہیں بٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے بریک پر جانا ہے بٹی صاحب بریک پر جانا ہے میں بلکل آپ گفتگو جاری رکھیں لیکن ہم صرف کوئی تنقید نہیں کرتے پرابلم یہ ہے کہ جو بات میڈیا میں آ جائے اس پر حکومت ایکٹ کر لیتی ہے ہم ہی نے اس پروگرام میں ایک نو مہینے کے بچے کا ذکر کیا تھا جو بلڈ کینسر میں تھا اور جس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن آج میری اس بچے کے والد سے بات ہوئی اور میں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اچھا کام کیا انہوں نے اس پروگرام کے بعد بیس لاکھ روپے کی فوری طور پر رقم اس والد کو دی گئی اور وہ اپنے بچے کو لے کے اس وقت آگا خان ہسپٹل میں اس کا علاج کروا رہا ہے وہ بھی دعائیں دے رہے ہیں اور ہم بھی شہباز شریف صاحب آپ کی اپریسیشن کر رہے ہیں لیکن کاش یہ سسٹم آپ ایک ایسا بنا دیں کہ صرف میڈیا پہ خبر آنے کے بعد لوگوں کو یہ چیزیں نہ مل سکیں جو بیمار ہو جو ضرورت مند ہو آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اس کی مدد مل جائے ناظرین ایک وقفہ اور اس کے بعد پھر پروگرام جاری رکھیں گے ناظرین پاکستانی قوم کے ساتھ ہونے والے انجسٹس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ اس ملک میں میرٹ نہیں ہے یہاں پہ غریب آدمی کو پوچھنے والا نہیں ہے لوگ اسلام آباد جو فیڈل کیپٹل ہے اس میں اہل کار بچارے خودکشییں کر رہے ہیں کام کرتے ہیں لیکن تنخواہ نہیں مل رہی میرٹ نہیں ہے اور یہی حال اگر کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں کسی سکول میں چلے جائیں کسی سڑک پر چلے جائیں یہی پاکستان کی کہانییں پورے کی اسی لیے اس سٹوری کو جو آج واقعہ تھا ہم لے کے آئے اب یہ جو سارا انجسٹس ہے اس کے خلاف پاکستان میں بہت ساری پارٹیاں تحریک بھی چلا رہی ہیں تحریک انصاف تحریک چلا رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر تحرون قادری جو ان کے چودہ آدمیوں کا قتل ہوا تھا مارڈل ٹاؤن میں اس کا وہ کساس لینے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اب جو لیٹس سیچیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ تین تحریک کو جو لاہور میں دھرنا ہے اس میں تحرون قادری صاحب اور عمران خان ایک دوسرے کے نزدیک آئے ہیں اور ایک دوسرے کوئی حمایت کے یقین دلایا سابر اور یہ کہنا ہے تحریک انصاف کا کہ ایک تو وہ لاہور میں جلسہ کریں گے تین تاریخ کو اور یہ تحرون قادری صاحب کی پارٹی بھی جائے گی پھر کراچی میں بھی انہوں نے بڑے جلسے کا اعلان کر دیا تو اگلے چار پانچ دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک گورنمنٹ کے خلاف اور یہ جو ایک انجسٹس ہے اس کے خلاف پاکستانیت کے خلاف جو بات ہو رہی ہے اس کے خلاف ماضی میں بھی ہوا ہے لیکن اس دفعہ بھی ہو رہا ہے پاکستان عوامی تحریک تحریک انصاف جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں یہ نکل رہی ہیں لیکن ان احتجاج کی نتیجے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی اثر پڑے گا حکومت تس سے مس نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ جسٹس باکر نجفی ریپورٹ ابھی تک مندریاں پہ نہیں آسکی وہ ابھی تک دبا کے رکھی ہوئی ہے مارڈل ٹاؤن کا جو سانیہ ہے وہ کیس وہیں کا وہیں ہے پاناما لیکس پہ حکومت بالکل فل سٹاپ لگا کے اور ایک ڈیڈ لوگ ہے ابھی آج بھی پیپورٹ پارٹی اور پی ٹی آ کے رہنماؤں کے ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی وہاں سے بھی مایوسی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سمبولیکلی پیپورٹ پارٹی ان جلوسوں میں شریک ہو جائے دیکھیں جب تک اگر یہ پیپورٹ پارٹی اصل کارڈ ہے سمی صاحب پیپورٹ پارٹی کے پاس اگر آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرانا ہے یا اس کو کمزور کرنا ہے تو جب تک آپ کے پاس تمام پارلیمنی فورسز جو اپوزیشن کی ہیں وہ کٹھینی ہوتی ہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہی بات ہم لاغو ہوگی احتجاج کی صورت میں اگر احتجاج پاکستان تحریک انصاف اور صرف پیٹ کرتے ہیں تو میرا نکھ خیال کہ کوئی اس پہ اثر پڑے گا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس دفعہ ڈاکٹر تحریک قادری صاحب بھی بہت اگریسیو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو جماعت اسلامی جوائن کرے گی ان کو دیگر مذہبی جماعتیں اور دینی جماعتیں وہ جوائن کریں گی اور علاقائی جماعتیں جوائن کریں گی اور اگر اس میں ٹریڈ یونینز آ جاتی ہیں پی آئی اے کی ٹریڈ یونینز کریں آ جاتی ہے ریلوے کی آ جاتی ہے یا پھر ٹرانسپورٹرز آ جاتی ہیں ٹینکرز ایسوسییشن آ جاتی ہے یہ سارے اگر سیجمنٹس آتے ہیں اور پھر تو شاید حکومت کی صحت پر کوئی تھوڑا بہت اثر ہو چھیک ہے لیکن ادروائز کوئی نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ریلیکس سیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا بھٹی صاحب اب جو خبریں آئی ہیں پہلے یہ تھا کہ عمران خان صاحب حج پہ جا رہے ہیں پھر کچھ آئی تھی کہ نہیں جا رہے ہیں اب جو انہوں نے چھ سیپنیمبر کا اعلان بھی کر دیا ہے تو یہ بات تو کلیر ہوگی کہ عمران خان صاحب حج پہ نہیں جا رہے ہیں جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے پیش نظر وہ یہی پر رہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جیسے جماعت اسلامی کی پیٹیشن واپس کی تحریکن صاحب کی بھی یہ کہہ کے واپس کر دی کہ یہ مناسب فورم نہیں ہے آپ ریلیونٹ فورم پہ جائیں تو فیصلہ تو سڑکوں پہ ہوگا کورٹ بھی نہیں سن رہی الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اگر سڑکوں پہ ہوگا تو یہ تو مارا ماری اور لالسنس اور کیاس کی بات ہے صاحب صاحب گزارش یہ ہے کہ کچھ دارے مقدس گئے ہیں میں ان کے بارے میں سچ کہوں گا تو مارا جاؤں گا بیادہ بے زمیرہ ہوگی بے زمیرہ ہوگی رہے لوں نہیں بے زمیر ہوگی آپ کسے بہتر انداز پر کہہ دیں نہیں بہتر انداز سے کیا کہوں غلط تو غلط ہے نا صحیح اور صحیح ہے لیکن لہذا کہتے ہیں نہیں میں تو وہ انہیں لائٹر سائیڈ یہ کہہ رہا تھا اچھا گزارش یہ ہے کہ عمران حان صاحب نے پہلے ایک سو چھبیس دن پاکستان کی ہسٹری کا دھرنا دیا ایک سو چھبیس دن جب سے پاکستان منع کبھی ایسا نہیں ہوا اس طفعہ بھی میں نے مانا وہ جلوس نکالیں گے اور بڑا جلوس نکالیں گے جو ہماری اطلاعات ہے لیکن شرم اور خیاء ایک واحد چیز ہے اور اکل یہ بزار سے بکتی جاتا تو حکمران ہی اکلے کل ہوتے ہم جیسے لوگ بچوں کی روٹی بھی نہ کھما سکتے شرم خیاء اور اکل یہ بزار بکتی نہیں ہے لہذا حکومت نے گلو بٹ تیار کرنے شروع کر دی ہیں تین سے پہلے دھمگانے دھمگونے کے لیے ایسا چوکی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں کہ آپ ہر شہر میں مسلم یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کنونس کریں کہ یہ جلسے جلوس میں نہ جائے عمران ہاں صاحب آئیں گے ایک لاکھ آدمی لے آئے گے پورا لاہور چوک ہو جائے گا کیا آپ سمجھتے ہیں جن لوگوں نے سو لوگوں کو گولیاں ماری میں ناجل قرآن میں دروش شریف پڑھتے ہوئے لوگوں پر گولیاں برسائی بارش کی طرح انہیں کو یہ سر ہوگا میں سابر کو یہ سیکنڈ کرتا ہوں ادھر کچھ نہیں ہوگا عمران ہاں سب جدوجہد کرنی چاہیے لیکن ہاں میں عمران ہاں کی جدوجہد کو رکوں گا نہیں آج کشمیر میں چھپن دن ہو گئے ہیں کرفیو لگے ہوئے چوہتر سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ نبینہ ہو گئے ہیں ٹرانگوں سے پہج ہو گئے ہیں ہاتھوں سے نہیں ہو رہا لیکن جدوجہد ایک بڑے مقصد کے لیے ایک طویل جدوجہد درکار ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ باقی اللہ کو کرنا چاہیے لیکن یہ ان حکمرانوں کو اس قسم کے اتجاج سے خودکشیوں سے گربت سے مہگائی سے نہیں جائیں گے وہ اسلام آباد سے اڑیں گے جاتی ہی عمرہ ہیلیکپٹر اترے گا اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ ٹھیک ہے اچھا سابر یہ جو ایک بھٹی صاحب نے بات کہی کہ پہلے بھی سو لوگوں کو بولیاں مات چکے ہیں ابھی جو میں بیان دیکھ رہا تھا جو آ رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بھی کنفرنٹ کرے گی بالکل کوئی فری ہینڈ نہیں دے گی عابد شیر علی صاحب نے ایک راہ کا ایجنٹ یعنی یہ اس کی جو میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہر بندے کو راہ کا ایجنٹ کہہ کہ جو الطاف حسین پر الزامات ہیں ان کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دھول اڑا دیں ہر بندے کو کہہ دیں یہ بھی راہ ہے یہ بھی راہ ہے یہ بھی راہ تاکہ لوگوں کے اندر اس بات کے لیے جو وہ پہلے ججکتے تھے وہ سارے کا سارا وہ ختم ہو جائے تو وہ ایک یہ گورنمنٹ جو ہے ایک طرف محول گرم کر رہی ہے دوسری طرف کراچی کی سورت ہے جس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے بیانات تو اگر مولنٹ آن والی تاریخ دورائی گئی لاہور میں اور اس طرح کا اگر واقعہ ہوا تو یہ لگ تو یہی راہ کیسا کریں گے تو پھر کیا کریں گے ہمارے ادارے دیکھیں پی ایم ایل این کی کیا سٹریٹیجی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ایم ایل این والے وہ ان کی جو انڈرسٹیننگ یا ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کہتے ہیں دس تاریخ سے عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی عید کی اور حج کی اور دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہ ان کو ایک ہفتہ پورا مل جائے گا اس دوران کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی لہٰذا وہ یہ جتنے بھی احتجاج وغیرہ ہونے ہیں وہ اس کو ہینڈل کرتے کرتے لے جائیں گے نو تاریخ تک وہ کہتے ہیں اگر نو ستمبر تک ہم نے ان کو نارمل رکھا پول ان کام رکھا تو اس کے بعد یہ کی چھٹیاں لوگ حج پہ جا رہے ہیں کچھ جا چکے ہیں کچھ جانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب بہرون ملک چلے جائیں گے لندن اور اس کے بعد امریکہ دو سے تین ہفتے کے لیے ان کا یہ وزٹ ہوگا لہٰذا وہ کہتے ہیں ستمبر تو گیا گزر باقی رہے گیا اکتوبر تو یہ چیز لیکن ایک بات ہے کہ جس طریقے سے جو کانفیڈنٹ ہم دیکھتے ہیں نا پی ٹی آئی میں پیٹ میں اور کچھ اور جماعتوں میں اور پیپرز پارٹی بھی جو گو مگو کی کیفیت دیکھ رہی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو جوائن کر لیں اور پیپرز پارٹی جوائن کرتی ہے تو ایسی صورت میں جو ٹی ٹونٹی کل بھی ہم نے کہا تھا تین چار پانچ کو سمی فائنل اور چھے کو فائنل ہو سکتا ہے تو میرا خلال حالات اس طرف جا رہے ہیں لیکن میچ برابر کا ہے اور یہ یہ نہ سمجھیں کہ امران الیون بہت زیادہ مضبوط ہے ریفری کس طرف ہے ریفری انتظار کر رہا ہے ریفری دیکھ رہا ہے کہ جو فاؤل کرے گا اس کے خلاف وہ فیصلہ دے دے گا لیکن اس میں بٹی ساتھ اچھا ابھی فاؤل ہونے ہے بھائی یہ ساڑھے تین سال میں ابھی فاؤل ہونے ہے اربوں روپیہ باہر لے گے لوگوں کو گولییں مار دی زندہ انسانوں کو لاشے بنا دیا ابھی کہہ رہے ہیں فاؤل ہونے ہیں اور آخری آخری جو ہے وہ افسوس ہی ہوتا ہے کہ ایمکو ایم الطاف حسین صاحب نے جو کچھ فرما دی ہے پاکستان کے بارے میں پاکستان کی سلامتی کے بارے میں اس کے بعد بھی یہ جو ٹسل چل رہی ہے بٹوین پنڈی اینڈ اسلام آباد وہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج اٹورنی جنرل کی کمیٹی نے کام سن کر دیا ہے اچھا یہ مجھے اٹورنی جنرل کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ جی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے اور شواہد اکٹھا کرنے شروع کر دی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز رہ جاتی ہے البتہ ایک اپریشیٹ کریں گے ہم چودری انسار علی خان صاحب کو انہوں نے آج ریفرنس بھیج دیا ہے جو اٹیک ہوا تھا اے آر وائی پہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کی ہدایت پر ان کے بلکہ حکم پر جو اٹیک ہوا تھا اے آر وائی پہ انہوں نے آج وہ سارا میٹیریل اکٹھا کر کے ایک کمیٹی ہوئی اس میں انہوں نے اپنا اختار استعمال کرتے ہوئے ریفرنس برطانیہ کے حوالے کر دیا ہے برطانی سفارت خانے کو بھیج دیا ہے کہ آپ الطاف حسین صاحب کے بارے میں کاروائی کریں اچھا بٹی صاحب یہ ابھی جو کہہ رہے تھے سابر صاحب کے اٹادنی جنرل نے تو ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ شواہد اکٹھا کرے گورنر پنجاب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے رانہ سناولہ صاحب بلکل یہ کہہ چکے ہیں کہ آج بھی انہوں نے کہا دوبارہ کہ وہ میر ہے اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے وسیم اختر کے حوالے سے کہ وہ بلکل تو یہ گورنر پنجاب کو ہونا ہے رجوانہ صاحب آپ کے ساتھی رفیق رجوانہ صاحب اچھا خود ہے وہ گورنر انہوں نے کہا کہ امکیم کو کام کرنے کی اجازت دی جائے رجوانہ صاحب خود گورنر ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے تو شیئر کریں حلق تو انہوں نے اٹھایا تھا حلق تھا نہیں اچھا ٹھیک مجھے نہیں تھا پتا کہ پنجاب کا گورنر کو میں وہ مال سے گزرتا تھا تو بڑی سی بلڈنگ تھی میں نے کہا آج کل شاید سیب زیادہ ہے خیر وسیم اختر کو حکومت نے ٹھیک ہے دیکھو جیلوں سے زیادہ بہتر کام ہوتے ہیں جیلوں میں جب انسان ہو اور اس کی جماعت پر یہ کہے کہ میں اپنے لیڈر کی ویجن کے مطابق کام کروں گا تو میرا حیلہ جیل ان کے لیے سیف ہاؤس ہے لیکن جیل میں میں ایک گزارش کرتا ہوں ان کے اوپر سترہ سے زیادہ مقدمات ہیں جیل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایسے سگین ملوث مقدمات میں ملوث کو صرف ہفتے میں دو دن ملاقات کے لیے دیے جاتے ہیں اس کا بھی ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے اور ٹائم کے دوران بھی جیل مینویل کے مطابق جیل کے ملازمین ساتھ رہتے ہیں میری سمجھ سے نہیں باہر آرہ کے اس ملک میں جس پر تین سو لوگوں کو جلانے کا مقدمہ ہے بارہ مئی کا مقدمہ ہے اس کو انہوں نے میر نے اوٹ کیسے لے لیا اگر جیلوں سے ہی آپ سمجھیں حکومتیں زیادہ چلیں گی تو پنجاب کی جیلوں میں پچپن ساٹھ ہزار قیدی ہیں ان سب کو کوئی کوئی ذمہ داری دے دے آپ کے خرچے بچے جائیں کہ جیل میں سیف رہیں گے اسی بھی نہیں لگے گا پھر ڈراغل بھی نہیں لگے گا سناف آتا رہے گا تو حکومت چلانے کے اس سے اچھے طریقے نہیں ہیں یا مری چلے جو یا لندن چلے جو یا امریکہ چلے جو یا جیل چلے جو یا دبائی چلے جو بٹی صاحب بات بٹی صاحب وہ کراچی کے لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو جس وقت وہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے اس وقت سوچنی چاہیے تھی کہ کس کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں اب اگر وہ ووٹ لے کے آگے ہیں تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کاملی کرنے لیں گے تو کاتل کی سزا سزائے موت ہے کاتل کی سزا سزائے موت ہے تو جو لوگ شہید ہوئے ہیں بارہ مئیس کو اس کا جواب کس نے دینا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے اے بی سی کوئی بھی اس میں ملمس ہے تو گزارشی یہ ہے انسانوں کے خون پر میر کا تاج نہ پہنے جیسے رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں رینجر ہمارے سر کا تاج ہے پنجاب میں آئے گی تو کانٹو بڑا تاج ہو جائے گا تو یہ منپسند میرٹ پرنا فیصلہ کرے ہیں نون لیگ کے مرضی کے مطابق علطاف صاحب نے تقریر کیا میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے ویجن کو آگے بڑھا رہے ہیں علطاف صاحب کوئی گوری بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ویجن کو آگے بڑھا رہے ہوں گے لیکن صابر آپ نے آج میں ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے تھے سارے ایک میر کا آفیس ہے اس کی ایک اپنی سینٹیٹی ہے اگر آپ نے میر بنایا ہے ان کو حلف اٹھایا ہے اور پھر آپ ان کو جیل میں بھیج رہے ہیں کم از کم انہیں یا تو میں کسی کی سپورٹ یا کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ایک آفیس ہے میر کا ایک الیکشن ایک پروسس آپ نے کیا ہے آپ اس کو لیجیٹیمیٹ پروسس کہتے ہیں آج ہائی کورٹ نے اس پہ مور لگا دی کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے ہم ہی سوٹ ٹیکنگ کو نہیں روک سکتے تو ان کو آپ جیل واپس بھیج رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ جرم کیا ہے یا نہیں کیا بعد یہ ہے کہ کیا میر کے آفیس کوئی سینٹیٹی نہیں ہے یہ پبلک آفیس کے ساتھ رسیم عصر صاحب جو ہے نا وہ الطاف حسین صاحب کے اوپنر ہوتے تھے اوپننگ بیٹسمن کے طور پر بہت زیادہ اگریسیو اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا آفیلیشن اور لائلٹی اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے آپ اور میں ایک تقریب میں بہت اچھی طرح دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے گورنر رشرت العباد سے سلام لینا تو کیا وہ آئے تھے تو وہ کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے تھے تو وسیع مختر کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارا جو سسٹم ہے نا وہی بات ہے کہ جب نومینیشن پیپر جاتے ہیں تو آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے اس وقت اعتراضات ہوتے ہیں اس وقت یہ ریٹرنگ آفیسرز کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے تو بھئی پھر آپ اس آفیس کی سینٹریٹی تو خراب نہ کریں میں ایزے پاکستانی یہ سوال کر رہا کہ یار جو الیکٹڈ میر ہے آپ اس کو جیل میں بھیج رہے ہیں یہ ہمارا سسٹم ناکس ہے نا سسٹم ناکس ہے سسٹم ناکس ہونے کی وجہ سے ہم یہ سارے مسائل بھوکت رہے ہیں نا ابھی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو پارٹی ریجسٹرڈ ہے جس کا جو کانسٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمٹ کیا ہوا ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے اس میں الطاف حسین صاحب اس پارٹی کے رہبر و رہنماء ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ رابطہ کمیٹی بھی اس آئین کا حصہ ہے اور رابطہ کمیٹی کے آگر لکھا ہوا ہے کہ وہ الطاف حسین صاحب سے وقتاً فوقتاً رہنمائی لے گی سابر آپ کو بھی روک رہا ہوں بھٹی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اسی پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کا مختصر سا وقفہ اور ناظرین کراچی کی سیاست ایمکی ایم کا مستقبل اور ہمارے سیاستدانوں کی جسے ہم کہتے ہیں پولٹیکل ایکسپیڈینسی سیاسی مسئلہ پسندی یا سیاسی منافقتیں اس پر بات کریں گے وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین کراچی کی سیاست پاکستان کی سیاست پر بات ہو رہی ہے میئر کراچی آج انہوں نے اپنا حلف اٹھایا اس کے بعد جیل میں چلے گئے سوال بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ایمکی ایم کے اس وقت لیڈران ہے یہ الطاف حسین صاحب کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قسمیں کھا رہے ہیں ہر طرح کی یقین دیانیاں کرا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سٹرکچر ان کا بچ جائے کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے جو پہلی پریس کانفرنس تھی وہ بھی آپ نے دیکھی آج میئر الیکٹ ہونے کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی کس طریقے سے ان کے کانوں میں باتیں کی جا رہی تھی اگر پروڈجر صاحب وہ سنوا سکیں لانگ لیو کراچی لانگ لیو سندھ لانگ لیو پاکستان اب یہ دیکھیں وہ ساری کی ساری جو یعنی کوئی بھی جو بندہ ہے وہ خود سے کچھ نہیں کر رہا کہیں نہ کہیں اس کا ریموٹ ہے اصل اشک نہیں ریموٹ نہیں اصل اشک یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب ہیں جیل میں تو وہاں پہ ان کو جو پارٹی کی ہدایات ہیں لندن سے جو ہدایات آ رہی ہیں وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں کیونکہ رہنماؤں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ جب آتے ہیں تو اسی وقت موقع ملتا ہے تو پھر اسی وقت ان کو سکرپٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ یہ بولنا ہے لانگ لیو متحدہ وہ بھول گئے ایک اور سکرپٹ انہوں نے دیا تو تاہا تاہا کی آواز دے رہے ہیں میرا خیال ہے تاہا تاہا کانسل جنرل کے ساتھ رہنا اس وقت ساری جو امیدیں ہیں ساری جو حمایت ہے وہ کسی کانسل جنرل سے آ رہی ہے کسی اور ایجنسی سے آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے جی بھٹی صاحب اچھا سمی صاحب مجھے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں گئی ہم لوگ ویسے بھی میوسی کی زیادہ باتیں کر رہے ہیں خصوصاً رپورٹنگ میں تو میرا حیال ہے جو آپ عصیم اختر صاحب کا کہہ رہے تھے نا ایک منتحی مئر ہے ان کے ساتھ جاتی ہے تو میرے میر کے آفسس کی بات کر رہا تھا میں آفسس پر میر کی بات پریزنیٹ اور گورنر کو ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ الطاف صاحب 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 کو فون کرے امنڈمنٹ لے جیسے باروی ترمیم اٹھاروی ترمیم آئی سی تیسری خواہ وزیری عظم ہو سکتا ہے عوام کے حق پہ آپ نے فیصلے کرنے ہے نا بی اے فیل پریزنڈ ہو سکتا ہے تو الطاف صاحب 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 نواز صاحب کو فون کرے یہی اسمبلی جمہوری اسمبلی انشاءاللہ امنڈمنٹ لے گی کہ قاتلوں کو سرکاری عوضوں پہ رکھنا چاہیے اور ویسے بھی زیادہ تر جو لوگ جیلوں میں ہونے چاہیے وہ ہمارے اہم عوضوں پر ہے تو لہذا اگر اہم عوضوں کو کنورڈ جیلوں میں کر دیا جائے میرا خیال ہے سیف ہوگا اس میں عوام بھی ان کے غیزوں قضب سے بچتی رہے گی پروٹوکل کی ڈیوٹیاں بھی کام لگیں گی لیکن سمی صاحب ایک گزارش کروں آپ یقیناً کسی بے گناہ کو نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی ایک گناہ گار کو بھی قانون کی گریفت سے نہیں بچنا چاہیے ہم سب نے اللہ کو جواب دینا یاد رکھ لیں قاتلوں کو منصف نہیں بنایا کرتے ان کے بچے مر گئے ہیں صرف ان کے گھروں میں جا کے پوچھیں آپ کے کمانے والے کتنے ہیں آپ کو رات کو دودھ بلتا ہے کہ نہیں بچوں کو میں کہتا ہوں سیم اختر جو بے گناہ تو چھوڑ دیں لیکن امنٹمنٹ کرا دیں میرا ہیلو امنٹی لے دیں آپ الطاف سین کو کہہ سکتے ہیں میہ سب کو یہ چھون کریں سابر یہ آج اٹرنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ہم شواد اکٹھے کر رہے ہیں وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ریفنس بجوا دیا ہے گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں ان کو کام کرنے دینا چاہیے رانہ سناولہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو دیکھیں وہ تو سارے کا سارا معاملہ ایسا ہے دفتر نہ گرائیں اور غلط ہے سب کچھ اور شویب سرڈل صاحب جو ڈی جی آئی بی رہے ہیں میں کل رات ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی دو مہنے پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ انہوں نے کوئی پینسٹر پچھتر کروڑ روپیا دیا الطاف صاحب کو انہوں نے یعنی ان کے میک میں نے آئی بی نے دیا نائنٹی سیون میں وزیراعظم صاحب نواز شریف تھے تو یہ سارا کنفیوجن پلینڈ ہے سب کچھ لوگوں کو کنفیوز کر دو میڈیا پر بحث لے آؤ اور پھر وہی کہ کہانی دوسری گول کر دو ابھی بٹی صاحب نے کہا کہ آج ہم مایوسی پھلا رہے ہیں تو مایوسی وایوسی والی بات نہیں ہے یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں نوٹ ہو رہی ہیں نوٹ بھی ہو رہی ہیں فائل بھی بن رہی ہے اور یہ سارا مقدمہ بن رہا ہے کہ موجودہ نظام جو ہے موجودہ نظام یہ مقدمہ خود بخود مضبوط کر رہے ہیں اس مقدمے کو کہ یہ موجودہ نظام نہ کسی کو انصاف دے سکتا ہے نہ کسی کو اس کے حقوق دے سکتا ہے مارڈل ٹاؤن کا ہو پاناما ہو متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے گالیاں ہو محمود خانہ چکزئی کی طرف سے گالیاں ہو آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کے اداروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں آپ کے میڈیا ہاؤسز میں گالیاں دی جا رہی ہیں اور ایسے تمام لوگوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے احمودوں پر فائز کیا جا رہا ہے ان کو پلٹیکلی فائننچلی برائید کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اس کے بعد کرپشن ایک بالکل کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہی پھر یہ ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر مقدمات کو سنا نہیں جا رہا اب اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے ریجسٹار آفیس نے جو آج فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اپروپریئٹ فورم کوئی اور ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپروپریئٹ فورم پر انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا وہ خواہ شاہین کانسٹیبل ہو جو کہ آج جس نے اپنے آپ کو گولی ماری یا پھر ہائی لیول پر لے جائیں مارڈر ٹاؤنڈ کا سانیا لے جائیں کچھ نہیں ہو رہا لیکن یہ مقدمہ ایک جگہ پر بن رہا ہے فائل تیار ہو رہی ہے اس فائل کا فیصلہ کب ہونا ہے وہ فائل کب کھل کے سامنے آ جائے گی میرا خیال ہے اس کے لیے کچھ انتظار کریں میں بھٹی صاحب کا کومنٹ دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے بھٹی صاحب ایک چیز جو پہلے ہاف میں ہم نے مریم صاحبہ کے دکھائے تھے کہ ایک میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب سیلری نہیں لیتے پرائیم میسٹر اور دوسرے میں وہ کچھ عرصے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ پرائیم میسٹر نے تو اپنی جو پورے سال کی سیلری ہے وہ کڈنی کو دے دی اگر یہ ہمارے پروڈیسر صاحب وہ ٹویٹ اب سامنے آ جائیں کیونکہ یہ چل رہے ہیں دونوں ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کسی نے کہا کہ اگر آپ سچ بول لیں تو پھر آپ کو کوئی اندیشہ نہیں رہتا کہ جو بھی آپ بات کریں گے وہ سچ ہی ہوگی لیکن اگر آپ غلط بیانی سے کام لیں گے دروگ ہوئی سے کام لیں گے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے تو جناب بھٹی صاحب اب یہ کہیں نہ کہیں چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں سابر صاحب اور پھر اگر جو فورم ہیں اگر ان جگہوں سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا تو پھر آپ کدھر جائیں گے پھر وہ قوتیں محرق ہو جائیں گی کیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں ایسا اچھا صرف چالیس سیکنڈ ہے جلدی ختم کریں چالیس سیکنڈ ہے کراچی میں امن کریں بلوچستان میں کریں اگر کرپشن پہ ہاتھ لالے تو آپ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے تو میرے بھائی باقی ادارے تو آپ کے سامنے ہیں میں کیا کہوں کیونکہ کرپشن پہ کسی نے کہہ دیا تو جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا ملک کو خطرہ ہو جائے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بھٹی صاحب بہت شکریہ جناب سابر شاکر یہ تھا آج کا ریپورٹرز کل پھر آپ سکاتھ ہوگی اللہ نے کے بعد